اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائنٹ سیٹ اور انفائنٹ سیٹ کا آپس میں کیا ڈیفرنس ہے جی تو فائنٹ سیٹ کو ہم کہتے ہیں لیمٹیڈ سیٹ یہ لیمٹیڈ سیٹ ہوتا ہے اس کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے اور انفائنٹ سیٹ کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ان لیمٹیڈ سیٹ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اس کے اندر ان لیمٹیڈ تعداد میں میمبر ہوتے ہیں تو فائنٹ سیٹ کو لکھنے کے لیے سپوز کرو میں یہاں پہ کچھ نمبر لکھ رہا ہوں ون ٹو تری اور یہاں پہ ا تو اے اس کو ون ٹو تری یہ ایک فائنٹ سیٹ ہے جبکہ اگر میں اس کو ایسے لکھتا ہوں اے اس کو سٹو ون ٹو تری اور پھر تین ڈاٹ میں دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ایک انفائنٹ سیٹ ہے اب یہ ہے کہ آپ اگر انفائنٹ شو کروانا چاہتے ہو تو آپ میں ہمیشہ تین ڈاٹ دینے ہیں تین ڈاٹ ہی شو کرواتا ہے کہ یہ انفائنٹ سیٹ ہے اگر اب یہاں پر ایک ڈاٹ دے دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاٹ بھی شاید کوئی ممبر ہے تو اگر آپ شو کروانا چاہتے ہو کہ انفائنٹ ہے تو آپ نے یہاں پر تین ڈاٹ دینے ہیں ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کو بھی اس کو سٹو اسٹارٹ میں تین ڈاٹ آگے پھر کام ہم نے دے دیتا مائنس 3 مائنس 2 مائنس 1 0 1 2 3 اور پھر یہ تین ڈاٹ یہ اگر اسٹارٹ میں آ جاتے ہیں یا انٹ میں آ جاتے ہیں یہ ہی ڈاٹ شو کرواتے ہیں کہ یہ انفائنٹ سیٹ ہے اور اگر یہ ڈاٹ بیچ میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک انفائنٹ سیٹ نہیں ہوتا جسے کہ یہاں پہ میں ممبر لکھ رہا ہوں ویس کو سٹو 4 5 6 تین ڈاٹ اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں 100 یہاں پہ کام ہا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا مظلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انفائنٹ سیٹ ہے یہ ایک انفائنٹ سیٹ ہے یہ جو تین ڈاٹ ہیں یہ چیز کو کور کریں ساتھ سے لے کے 99 تک جتنے بھی ممبر ہیں وہ یہاں پر شامل ہیں جی تو یہاں سیٹ دیکھ سکتے ہیں اے اس کو سٹو سیٹ اپ سٹارٹس ان گیلیکسی یہ سیٹ ڈسکرپٹیو فارمیٹ میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے جو ہم نے سیٹ سیکھے تھے وہ ٹیبلر فارمیٹ میں تھے اور ٹیبلر فارمیٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سٹارٹ میں اور اینڈ میں بریکٹ ہوتی ہے میڈل بریکٹ ہوتی ہے یہ سیٹ ڈسکرپٹیو فارمیٹ میں ہیں اب آپ نے ان کو دیکھ کے مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سا سیٹ ہے فائنٹ سیٹ ہے یا انفائنٹ سیٹ ہے اور یہ کون سا سیٹ ہے سیٹ اپ سٹارٹس ان گیلیکسی اگر آپ کو لگتا ہے کہ گیلیکسی کے اندر جو سٹارٹس ہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو تو آپ فائنٹ کومنٹ سیکشن کے اندر بود دو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کاؤنٹ نہیں کرتا یہ unlimited ہے تو آپ اس کو کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے ان فائنٹ سیٹ ہے اور اسی طرح letters انگلیش الفہ بیٹ انگلیش الفہ بیٹ کے اندر جو letters ہیں جترے بھی ہیں کہ آپ وہ کاؤنٹ کر سکتے ہو سارے کے سارے اگر کاؤنٹ کر سکتے ہو تو کومنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ یہ فائنٹ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا بہت ہی زیادہ ہے میرے کاؤنٹ سے بہت مطلب out of limit ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ یہ ایک انفائنٹ سیٹ ہے آئے ہوگا کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا difference between فائنٹ سیٹ اور انفائنٹ سیٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہے تو اپنی رائے سے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ مجھے سمجھ میں آگیا ہے اور اس ویڈیو کو like کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اسی طرح میں اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتا ہوں اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے گا this is عبداللہ signing off